اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں تو دوستو آج ہم جو ہے ایک مگنٹ کنٹیکٹر دی او ایل سٹارٹر کی ویرنگ کرنا آپ کو بتائیں گے کیسے کرتے ہیں اس کے کنٹرول ویرنگ اور پاور ویرنگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو سب سے پہلے اس کے لیے جو چیزیں گوائیڈ ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو ایک مگنٹ کنٹیکٹر چاہیے ہوگا ثریفیل ثریفیل موٹر کے لیے یہ دیکھیں ایک ثریفیل کنٹیکٹر ہے اس کے بعد یہ آپ کو ایک ہوگا جو تھرمل اوبر لوڈ ریلے چاہیے ہوگی یہ ایک تھرمل اوبر لوڈ ریلے ہے اس میں ایک نارمالی اوپن ایک نارمالی کلوز کنٹیکٹ اور آوییلیبل ہے اور اس ڈی کنٹیکٹر میں بھی ایک نارمالی کلوز اور ایک نارمالی اوپن کنٹیکٹ آوییلیبل ہے اس کے بعد آپ کو سٹارٹ اور سٹارٹ بٹن چاہیے ہوں گے پوش بٹن جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو تین انڈکیشن چاہیے ہوگی سٹاپ کی رن کی اور ڈریپ کے لیے یہ ریڈ ییلو اور گرین میں نے اس کو اس کی استعمال کیا ہے تو سب سے پہلے فرینڈ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹرین کے برمی چیزیں آپ نے جونٹ کر لیس کے بعد اس کے لئے آپ کو تھوڑی تار چاہیے ہوگی موٹر چاہیے ہوگی آپ نے موٹر چلا رہی ہے تو اس کے اوپر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک تھری فریز بریکر چاہیے ہوگا یہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اگر آپ انڈر وولٹ ہے جو اڈر وولٹ ہے تو لے لگانا جاتے ہیں وہ بھی آپ کو اویلیبل ہے لگا سکتے ہیں آپ یہ ساری چیزیں لگائیں گے تو آپ کا ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جائے گی تو آپ ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جو ہے ہم نے تھری فریز بریکر لیں گے تھری فریز بریکر لگا دی یہاں پہ یہاں پہ ہم نے یہ انپوس دے دی کنٹکٹر آگیا ہے یہ اس کے لین وان لین ٹو اور لین ٹری ٹرمینل آگیا ہے پریکر سے ہم وائر نکال کے جو ہے ہم اس کے یہاں پہ دیئے دی ایل وان پہ یہ ایل ٹو پہ آگیا ہے ایل ٹری پہ آگئی اس کے بعد پرینٹ جو ہے اس کے آگے ہم جو یہ اوور ٹرمال اوور روڈ لے لگی ہوئی ہے یہ ہم اس میں اس کی کنٹکٹ یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ فکس ہو جاتی ہے نیچے اس کے لاک اوڈ پس ہی آتا ہے اوپر سے یہ اس میں ان کا ٹرمینل میں ٹیٹ ہو جاتی ہے اس میں یہ لگائیں گے اور یہ ان کا ٹی ون پہ یہ ٹی ٹو پہ یہ ٹی ٹری پہ اس کے ٹرمینل آگیا اس کے بعد یہ اوڈ پٹ آگیا اس کی ریڈ جیلو گلو آگیا آپ کی موٹر آگیا یہ تو ہوگا اس کے پاور کنیکشن کی دائیگران اس کے بعد پرینٹ جو ہے یہ نارمالی اس میں جو ہے یہ جو ہمارا کنٹکٹر ہے اس میں یہ ای وان او ای وان اور ای ٹو جو ٹرمینل آہ سنگل فیر سپرائی کے لیے ٹو ٹو ٹرٹی کے لیے ٹو ٹرٹی کے لیے اس کے بعد اس میں ایک نارمالی کلوز کنٹکٹ آویلیبل ہے اور اس نارمالی اوپن این او ایک ون این او اور ون این سی اس میں موجود ہیں کنٹکٹر میں اس کے بعد ہمارے لے میں جو ہے این او وان این سی اور وان این او آویلیبل ہے تو پرینٹ اب آئی ہم اس کا سٹیک ٹو میں ہم اس کی کرتے ہیں سٹارٹ جو ہے اس کی کنٹرول ویرنگ جو ہم اس کو کنٹرول گیا کرنا ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے سنگل فیز بریکر جہاں سے ہم نے اس کی کنٹرول ویرنگ کے لیے سپرائی دینی ہے یہاں سے ہم نے پاپزٹر لیا ہے اور یہاں سے الاتے ہو گئے ہم نے اس کو دے دی ہے نارمال اکروز کنٹکٹ اسے ایک تگمینل پر اس کو سپلائی دی ہے آورلوڈ جو ترمال اوورلوڈ لے او اس کے این سی پہ ہم نے ان اوپٹ سپلائی دی ہے کنٹرول ویرنگ کے لیے اس کے بعد ہم نارمال اکروز کا اوٹ پوٹ واللٹ کنٹرول کے لیے ہیں وہاں سے ہم ایک وائر نکالیں گے اور اس کو نکالکے لے آئیں گے سیدھا جو آپ کا سٹاوب بٹن ہے سٹاوب بٹن کے ایک ترمینل کو ایک کوائنٹ پہ ہم دے جو آپ کا سٹاوب بٹن ہے کبھی سٹاوب بٹن کے ایک ترمینل پہ لگا دیں گے اس میں بھی dois contact ویلےے ایک ون این لو ہے اور ون این سی ہے میں نے انرمال کلوز کنٹیکٹ چمیشہ سٹاوب بٹن دوتا ہے وہ انرمال کلوز کنٹیکٹ حسن ہونے ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے یہ لگا دی ہے وائر اس کے بعد ہم نے یہاں سے آرپوٹ لیا ہے کہ آرپوٹ لے کے ہم نے جو گرین ہمارا سٹارٹ والا بٹن ہے یہ تیکن گرین ہے اس کے لیے نارمالی اوپن کنٹیکٹ ہے یہ سٹارٹ بٹن کے لیے نارمالی اوپن کنٹیکٹ استعمال کرتے ہیں یہ وہ ہم نے استعمال کیا ہے اس پہ ہم نے وائر لگا دی ہے اور اس کے سٹارٹ بٹن کے آرپوٹ سے ہم نے وائر نکال کے یہ جو ہے ای وان جو کوئی کی سپلائی یہ کنٹیکٹر کی وہاں پہ ہم نے یہ وائر لگا دی ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہوگی ہم نے سنگر فیر بریکر سے پازیٹر لی ہے اور اس کو راتتے ہوئے ہم نے جو تھرمال اوپر روڈر لے کا نارمالی کنٹیکٹ ہے وہاں پہ ایک ترمینال پہ انفوٹ سپلائی دے دی ہے اور دوسرے ٹرمینال سے انفوٹ سے ہم نکال کے ہم لے گئے ہیں سٹاک والے دیں نارمالی کنٹیکٹ ہے اس کے ایک پوائن پہ وہ نارمالی کنٹیکٹ اس کے دیائے دیکھنے مہروہے نکال کے انفوارت سپلائی پر ممکل ہے وہاں پہ probably،BU thinkoPxx Villers ڈ اس کے بعد ہم اس کو جو ہے اس کی ہولڈن کنٹیکٹ کے لیے جو ہے ہم نے ایک وائر لگانی ہے وہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو نارمالی آپ کا نارمالی کلوز کنٹیکٹ سے ہم نے نارمالی کلوز کنٹیکٹ سے ہم نے ایک وائر لی ہے نارمالی اوپن کنٹیکٹ سے ہم نے اس کو یہاں پہ لگتے ہوئے جو سٹاو بٹن کا اوٹھوٹ وائٹرمنیل ہے وہاں پہ ہم سٹاوڈ بٹن کے انوٹ وائٹرمنیل پہ اس کو ہم نے لگا دیا ہے نارمالی اوپن کنٹیکٹ سے ہم نے وائر ایک لے کے لپ ڈال دیا ہے جو نارمالی جو سٹاو بٹن کا نارمالی جو اگر بھی تقریب جو جاتے ہیں جو کلور کنٹاکٹ ہے اُس سیڈ پہ ہی جانے پہ ہی جانے پہ کنٹاکٹ ہے ادھر بھی آپ لگا سکتے ہیں اس سیڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں ت فی۔ جیسے ہم نے کنٹاکٹ پہ کوش کریں گے پہلے تو سپلائی کو اسے ملے گی کنٹاکٹ ہاپ کا ہولڈ ہو جائے گا اور جو کنٹاکٹ ہے آپ بھی کنوارڈ ہو جائے گا مل جائے گا تو یہاں سے جو ہے وہ سپلائی آپ کو در یہاں سے جو سپلائی آئے گی ہے یہاں پہ کھڑی ہوگی یہاں سے کوئی در سپلائی مل جائے گی اور آپ کا بٹن جو چھوڑنے پر کنٹیکٹ آپ کا ہولڈ ہی رہے گا ڈی اینجائز نہیں ہوگا تو یہ تو مل جو فرینڈ ہوگی آپ کی یہ کنٹیکٹ آپریشن کی ہی کنٹرول بیرن تو آتے ہیں ہم نے جو انڈیپیکشن لگانی ہے ایک ہم نے لگانی ہے صاف کے لیے ایک ہم نے لگانی ہے رن کے لیے اور ایک ہم نے لگانی ہے ٹرپ کے لیے ہم یاہلو برورہ درستمال کریں گے گرین کریں گے رن کے لیے اور سٹاپ کریں گے وہ کریں گے ہم ریڈی کلر اس کے لیے سب سے پہلے ریڈی کلر کی ہم کرتے ہیں بہرنٹو جب آپ کا جو ہے ہوگا آپ کا کنٹیکٹ جو ہے ڈی اینرزائز ہوگا جب آپ کو سپلائی آپ سٹاوٹ نہیں کریں گے سٹاپ ہوگا ہوگا تو یہاں سے جو ہے ہم نے ایک انپوٹ ڈی تھی جہاں سے لاتے ہیں جہاں پہ سپلائی آگی اور جہاں سے جو اوٹکٹ ہوگا جب آپ کوئی بھی اپریشن نہیں ہو رہی ہوگی آپ کے سپلائی اور سپلائی آگا تو آپ کی انٹیکشن آپ کی آن رہے گی اس کے بعد فرینڈ جو ہوگا وہ جب آپ جب آپ جو ہے اس کو سٹاوٹ بٹن کو دبائیں گے سٹاوٹ بٹن کو دبائیں گے تو یہ نارمال کلوز کنٹیکٹ ہے یہ نارمال اوپر کنٹیکٹ جو ہے یہ نو ہے یہ نسی بن جگا تو نسی نو کے آٹ پٹ سے ہم جو ہے ایک بار لے کے سٹاوٹ سٹاوٹ ہوگی تو یہ انٹیکشن چلی جائے گی یہ انٹی ہو جائے گا تو یہاں سے جو ہے اس کو پالتے با جائے گی یہاں اگر نوٹل ہم نے ایک ساتھ سے دیا تو یہ اپر انوارا بٹن انٹیکشن آ جائے گی تو اس کے بعد فرینڈ جو جیسے ہی آپ کی اگر اوپر لوڈ ہوتی ہے جب آگے مسئلہ بنتا ہے تو آپ کی یہ جو آپ کی ترمال اوپر لوڈ ڈلی ہے جب یہ اپریٹ کرے گی تو آپ کا جو نارمال کلوز کنٹیکٹ ہے یہ وہ آپ کا نو ہو جائے گا اور جو نو ہے وہ نسی ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے انپوٹ دی تھی وہاں سے ہم ایک وائر لوب ٹالکے یہاں نو کے انپوٹ پہ دے دیں گے تو اس کے انپوٹ پہ دے دیں گے دوسرے ترمیلر سے ہم جو ہے یہ وائر نکال کے اس کو دے دیں گے جیسے ہی آپ کی اپریٹ کریں گے تو یہ انسی ہوگی تو یہاں سے پلس ملکے یہ آپ کا آپ کی انٹیکشن روشن ہو جائے گی تو یہ تھی دوستو اس کی ڈرینڈ تو آئیے اب ہم اس کی پرکٹیکلی وائرنگ سٹار کرتے ہیں ویڈیو سوٹ لمبی ہو جائے گی لگتا ہے لیکن ہم نے کرنا تو ہے اس کو سب سے پہلے پرنٹ ہم جو آنا اس کی یہ کرتے ہیں کہ اس کی آگے ہم لگائیں گے یہ اس کا لوگ ہے آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہمیں پسائیں گے ہمیں پسانے کے پاس ہمیں اس کے اوپر اور یہ جو لینک ہے ہمیں اس کے دیکنڈکٹر کے جو اور پکٹوالے سیڈ گئے ہیں وہاں پہ ہمیں اس کو لگائیں گے ہمیں اس میں لچک ہوتی ہے جیسے کہ ہمیں تھوڑے کوئی پوائنٹ آگے پیچھے نہیں ہوں اس کو اچھی طرح اس میں تکیل کر اس کے اندر اس کو کر دیں گے تو یہ فرینڈ آپ کا یہ اس میں ہم نے یہ لگا دی ہے تو ہم اس کی ویرنس ٹوڑ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک ویرنس ٹوڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں برنٹ یہ آپ کا جو ہے انو اس کا ہم لیں گے کیا اس کا نام ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس کے دو ٹرنگلہ ہیں انسی ہے پچانے اور چھانے اور انو ہے وہ اس طرح میں ٹھانے ہیں تو ہمیں ایک ویرنس ٹوڑ لیں گے جس کو ہم نے بریکر میں لگانا ہے یہ بریکر ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لئے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم یہ اس میں ویرنس ٹوڑ لگا دیں گے اس کے بعد جو اس کا ایک دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہم لگا دیں گے جو آپ کا انسی پوائنٹ ہے کھرمال اوگل لوڈر لے تو اس کے لئے ہم اس کو لگا رہے ہیں اس کے بعد پوائنٹ ہم اس کی جو ہے دوسری پوائنٹ سے انسی ہے اس کا دوسری پوائنٹ یہاں سے ہم اتا ویرنس ٹوڑ لیں گے اس کو ہم لگائیں گے دوسری پوائنٹ جو آپ کا یہ ریڈ بڑا تھا یہ ہم نے اس کا نارمولی کروز کنٹکٹ استعمال کرنا ہے اس کے انسی پر اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اچھی طرح اس کے بعد پوائنٹ ہم جو ہے ایک اور ٹائپ لیں گے جس کو ہم نے لگانا ہے اس کے دوسری پوائنٹ سے ہمیں دیں گے اس کے دوسری پوائنٹ سے ہم نے اس کو ہم دے دیں گے اس کا جو ہم نے نارمولی اپن کنٹکٹ استعمال کرنا ہے سٹار بٹن کا اس پر ہم نے لگا دی ہے یہاں سے ہم نے ایک اور تار لگانی ہے اس کے دوسری پوائنٹ سے اوٹ پوٹ نگال کے ہوئے اس کو ہم دے دیں گے یہ جو ہماری کوائل ہے اس کے ایون پہ ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو فرین ابھی ہم جو ہے اس کے لگائیں گے ہولڈنگ وائر جس سے ہم نے اس کو ہول کرانا ہے کنٹکٹ کو تو ہم اس کو لیں گے اس کے جو ہور پوٹا جہاں سے اس کو لگا دیا ہے اور اس کو ہم اٹھیک کر دیں گے ابھی ہم جو اس کا نرمی کلوز کنٹیکٹ ہے اس کا بھی کنٹیکٹر کا اس کو ادھر لگائیں گے اور اس کے پاس جہاں سے ہم اس کو اٹھیک کر دیں گے یہاں سے ہم اٹھیک کر دیں گے اور اس کو لگا دیں گے ہم اس کے سنوک ڈال دیں گے یہ بھائی نکالی ہے اس کو لگا دیا ہے اس کا نرمی کنٹیکٹ تھا ایک سرپیٹر لگا گیا یہاں سے ہمیں اس کو دیکھے اس ہی ہم نے اس کے ای ون پر ہم نے اس کو لگا دیا تو یہ اس کے ہولڈنگ ویر تک اس کے ویر انقبل ہوگی اب اس کے بعد ہم اس کو لگائیں گے نوٹل کے لیے اس کو ویر لگائیں گے اس سے ہمیں نوٹل لینے ہیں اس کے لیے ایک ویر چائی ہمیں ویر کو سپرائز دینے کے لیے یہ فرینڈ ہم نے اس کی لگا دیا ہے یہ اس کی لگا دیا ہے یہ اس کے لگے اس پرائی جائے ہیں اس کو ہمیں اس کو لگائیں گے نوٹل کے لیے پھر یہ اس کی مکمل ہو جائے گے اس کو ہم لگا دیں گے جہاں پہ ابھی ہم فرنٹ کرتے ہیں اس کی جو ہے دوسرے کی اس کی انڈکیشن کی تو فرنٹ میں نے سکپ کی تھی تاکہ سکپ کی جاتا کہ میں نے بھی یہ جو ہے انڈکیشن جو ہیں انسی نیوٹل ہیں کامن کر کے ان کو سپلائی دیئے یہ دیکھیں ریڈ ہے یہ گرین ہے اور یہ ٹریپ ہے یہ ایک پوائنٹ میں نے نیوٹلوں کامن کر کے ان کو نیوٹل پہ لگا دیا ہے تو ابھی جو ہے یہ میں نے ایک روپ ڈالا ہے یہاں سے جو جو رلے کا ہمارا انسی تھا پچانوے سے مہنسکانوے پہ جو ہے نا اینو پہ لوگل اور یہاں پہ اور کچھ لے کے جو گرین والی جو ہے جو گرین انڈکیشن کے لیے نکال لی ہے اس کو ہم ادھر لگائیں گے گرین پہ اس کے بعد یہ جو ہے میں نے جو نارمالی اوپن کنٹیکٹ پہ یہ ہے جو ہم نے پرمینٹ سپلائی دی تھی اس کے اس پرمینٹ سے نارمالی اوپن کنٹیکٹ سے میں نے لوگ ڈالا ہے نسی پہ نسی سے جو ہے میں نے ایک ویر میں کال لیا یہ والی آپ کی یہ جو رڈ والی ہے یہ اس کو لگائیں گے ہم گرین پہ جو ہی آپ کی موٹر چلے گی تو یہ گرین والی لیٹ آپ کی روشن ہو جائے گی اس سے پہلے جو ریڈ والے تو لیٹ چلے گی تو اب آپ کی موٹر سٹاپ ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ریڈ والی انڈیکیشن ہے یہ میں نے نارمالی گروہ کنٹیکٹ تھا اسی سے اس کی بیوائر نکالی ہے اس کو مجھل لگائیں گے ہماری ریڈ والی ریڈ کے گھا ہماری مکمل ہو چکی ہے اب ہم ڈریسنگ کر کے اس کو ہم سپلائی اس کی آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ آپریشن ہوتی جگہ نہیں ہوتی تو فرنٹ کنیشن ہمارے مکمل ہو گئے سپرائی ہم نے دیا دیا ہے ساری مکمل تو ہم نے اس کو ٹری فیرز جو ہے اس کی یہ بھی پاور بھی کرتی ہے یہ ریڈ یا لو گرین یہ ٹری فیرز برے کر رہا ہے اس کی ایک فیر ہم نے دیا ہے موٹر کی جگہ ہم نے بھلپ لگایا تاکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرکٹ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو یہ ہمیں شروع کرتا ہے کہ اس میں اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جنا ہم نے سپرائی ران کی ہے اس ٹرین ہماری بھلپ آف ہے انڈیویشن آپ کی سٹاپ کیا رہی ہے یعنی کہ آپ کی کوئی چیز رن نہیں کر رہی ہے یہ بلکر بھی ہم آن کار دیکھیں سپرائی والا جیتا کی دیکھنٹرات کا جو ہے اوٹ پول دے سکے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو سٹارڈ والا بٹن آپ پوش کریں گے آپ دیکھیں کہ یہ گرین والی آپ کی انڈیویشن بھی آگے گی ران والی اور ساتھ بھی آپ کے یہ لوڈ بھلپ لگایا ہے یہ بھی آپ کا روشن ہو جائے گا تو پھر انڈامت دیکھا کہ یہ ہماری چلی گئی ہے جو سٹاپ والی تھی ہمارا رن ان ٹوزیشن پر جو ہمارا انڈیکیشن بھی آگیا اور ہمارا روڑ بھی روشن ہو گیا ہے تو پھر انڈ یہ ہے جو انڈیکیشن آگیا تو اوبرلوڑ پر جا کے آئے گی اگر آپ کا اوبرلوڑ پر جو ہے ٹرپنگ آتی ہے آپ کا یہ تھرمل اوبرلوڑ ٹرپ کراتی ہے تب جا کے آپ کی یہ آپ کی وہ آئے گی ایسے ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے جب یہ آئے گی تو تب جا کے یہ جو ہے اس کی ٹرپنگ آئے گی یہ اس کی اوبرلوڑ پرسٹی اس کے زیادہ ہم اس پر نہیں دا رہے تو سرکٹ ہمارا ٹھیک ہو گیا ہمارا انڈیکیشن بھی آ رہی ہیں اور ہمارا ٹرپنگٹر کر رہا ہے اور ہمیں اورپوٹ بھی دے رہا ہے یہاں سے ہمیں اس کو دبائی میں جس پر جائے گا اور ہماری دبارہ انڈیکیشن بھی رہا جائے گا تو پرنڈ یہ تھی ہماری آئچ کی ویڈیو ٹرینگ آپ پر ایک مطلب پر آپ کو سمجھ جاتا ہے چلوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اگر آپ نے بنانا چاہیں تو یہ ہماری ٹرینگ تھی اس کے مطلب ہم انڈیکشن کی ہیں سب سے پیل ہماری ٹرینگ برکر لگایا ہے وہاں سے یہ انکار دیا ہے ریڈ یالو لیو اس کے بعد یہ ہمیں دے دی ہے دی کے ٹرینگ کٹٹر کے جو ہے ٹرینگ پر ٹرینگ پر آمن پر ہمیں لے گئے کرمل اوبروڈ اس کے جائے یہاں پر اس کے ٹرینگ کر دیا ہے اس کے بعد یہ تری تیم تارہیں فرموٹر کو دے دی اس کے بعد ہم ہم یہاں کہ ہماری کنٹول بھی رہایں یہاں سے ہم نے سنگل ویڈ بریکل سے پازٹیب لی ہے ایک ویر لے کے ہم نے یہاں سکے دی جو اس کا نارمالی کلوز کنٹکٹ تھا اس کا تھرمل اوہر دل لے گا یہاں پہ دیا ہے اس کو اوٹ پوٹ لے کے ہم نے دے دی ہے سٹاو والا اپنے ایک پوائنٹ پہ نارمالی کلوز کنٹکٹ پہ سمال کے ہے سٹاو بٹن کا اور وہاں سے ہم نے اوٹ پوٹ لے کے ہم نے جو کلین ویر ہماری سٹاوڈ والا بٹن ہے اس کے ہم نے جو ہے انپوٹ پہ نارمالی کلوز کنٹکٹ پہ دی اور یہاں سے ہم نے جو ہے ویر نکال کے ہم نے یہ اے ون پہ دے دی ہے اے ون ترمیل پہ کوائل کے لیے سپلائے کے لیے اور کوائل کو نیوٹل ہم نے انٹریکٹ دے دی ہے اس کے بعد جو ہے ایک ہم اس کو ہولڈنگ ویر ہم اس کو لگائیں گے ہم نے یہ تیار لگائی ہے جہاں پہ اپریٹ ہو جائے گا لیکن جیسے ہم چھوڑیں گے تو یہ دوبارہ انٹریکٹ ہو جائے گا جاں پہ نو پہ دیا ہے جیسے ہم اس کو دوبارہ کنٹکٹ انٹریکٹ ہو جائے گا، یہ پالچہ ہے جہاں جائے گا جہاں سے ہم نے جہاں پہ یہ لوپ ڈال دیا ہے تو یہ ہمارا کنٹکٹ ہولڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نے ہم نے انڈیکوشن کے لیے ہم نے سٹاک پہ لیے نارمل کلوز کنٹکٹ جائے گا وہاں سے ہم نے اس کے بعد ہم نے نارمالی اوپن کنٹکٹ تھا یہاں سے ہم نے اس کو کوئر نکال کے رن کے لئے انڈکیشن کو دے دی ہے ٹرپ کے لئے ہم نے یہ استنبال کیا ہے ٹرپ کے لئے انڈکٹ پر نارمالی اوپن وہی ایٹ گیا ہے ٹرپ ہ ہم نے اس کو ایٹہ کنٹکٹ کر دیا ٹرپ ہم نے اس کو نیوٹل ہم کارا کر دیا تو یہ سی فرینڈ ہماری آل کی ویڈیو تو ہماری ویڈیو اگر آپ کو تھندہ ہی ہو تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ